بلاول صاحب جو ہیں وہ پختون خواہ میں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں چترال میں بھی آج اچھا آپ کا شو ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آگے کا پلان کیا ہے اور کیا یہ باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز اسے سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی نے انتخابی مہم کا آغاز کر دی ہے باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شاہزیب آگی صاحب کی اس پارٹی نے الیکشن مہم کا آغاز سنی کیا لیکن ورکر کنونشن جو ہمارے تھے ہمارے کیپی میں پانچ شکر کنونشن تھے ان کے لئے الیکشن شرور کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے انتخابی مہم اور انتخابی جلسوں کا آغاز کریں گے یہ صرف ورکروں کو ممبلیزیشن کیا تھا ورکروں کو اپنا روڈ میپ دینے کا تھا اس کے حوالے سے تھے لیکن ہمارے دو ایسے ورکر کنونشن تھے جو بلک ورکروں نے جو ہے وہ بلکل جلسے میں کنورٹ کر لیا تھا اور انشاءاللہ بہت جلد بلاول صاحب دوبارہ علیشہ شیرور کے بعد جو ہے وہ اپنی انتخابی ان کے سسلے میں دوبارہ صور میں پور پاکستان ہو جائیں گے آجا کنی صاحب یہ جو بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے بزرگوں والی کہ ان کو بزرگ سیاستدانوں کو آپ گھر بیٹھ جانا چاہیے یہ کس سے وہ کہہ رہے ہیں ویسے تو زرداری صاحب بھی بزرگ ہیں ہمارے بڑے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ پھر ادھر بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اب زرداری صاحب کو بھی ریٹائر ہو جانا چاہیے نواز شریف صاحب کو بھی مولانا صاحب کو بھی دیکھیں ہمارے سینئے سے سوڈان نے ان کو اپنے دل پہ ہی لے لیا ہے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے جو سینئر ہیں جو ہیں وہ آکے بطلے میں ڈرائنگ گروپ کی پورٹس کریں مشاورت کریں جو ہے وہ جور توڑ کی سیاست کریں کیونکہ اس وقت جو ہے میجورٹی سکسٹی پرسٹ سے زیادہ یوت کی عبادی ہے یوت کے مسائل یوت ہی سمجھ سکتی ہے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے نیکس پرائم مستر جو ہیں وہ بلاور بھٹو زرداری صاحب ہوں گے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی کہہ دے کہ ہمارے حمزہ شہباز ہیں یا مریم ہیں مولانا صاحب کے خود بیٹے ہیں پروجلائی کے بیٹے ہیں یک سرس کو آنا چاہیے کیونکہ یہ میاں صاحب بھی تین دفعہ وزیراعظم بن چکے ہیں جو ہے باقی ہو جو گیل ہے اب یوت کو آنا چاہیے یوت کو اس ملک کو آگے لے کر چاہیے یوت کے مسائ یوت مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست بچوں کا کام نہیں ہے بلاور صاحب کو گزارہ کرنا چاہیے اور زرداری صاحب کو انہیں زرہ ہولا رہا ہاتھ رکھنا چاہیے بچے سیاست خراب کر دیتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سے دیتا ہوں جب دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہو اور آپ کو بھی یاد ہے کہ جب مولانا صاحب اور میاں صاحب حلف لینے کے لئے تیار نہیں تھے کہہ رہے تھے کہ تلکٹ ہے تو بلاور بوٹو زرداری صاحب نے ان کو اگری کیا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اپنا کردار ادا کریں گے اور ان کو قائل کیا کہ انہوں نے اوت لی ہے پھر بلاور بوٹو زرداری صاحب نے آرل پارٹیز کانفرنس پول آئی جس میں پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی اور مولانا صاحب حضر عمان صاحب کو پی ڈی ایم کا صدر بنایا گیا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ سندھی اسمبلیے بھی توڑیں اور اسصیفے دیں بلاور بوٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں آخری صیفہ ہے ہم ادم اعتماد کی طرف جانیے ادم اعتماد کامیابی کے بعد طبع شریف صاحب کو وزیراعظم بنوایا مولانا صاحب کے بیٹے اور ان کی پارٹی کے دوستوں کو وزاتے ملی اور انہوں نے سولہ مہینے حکومت کو بھی انجوائے کیا یہ ایک نوجوان کا ایک ویژن تھا جو مولانا صاحب کا تنقید کر رہتے ہیں یہ ان کا ویژن تھا یہ ویژن سینر کے ساتھ بھی انا چاہیے تا لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا جو بلاور بوٹو زرداری صاحب نے کیا